تو یہاں سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے مکرم محترم الرانہ طول مجیب راشد صاحب پچھلے کچھ پروگراموں سے تسلسل میں جو ہم بات کر رہے ہیں پروگرام کے ابتدائی حصے میں وہ بات کر رہے ہیں سیدنا حضرت مزہ غلام عمد صبح دیانی علیہ السلام کے دعوی ان کی صداقت اور وہ میار جیسے پر اس صداقت کو پرکھا جا سکتا ہے اور کسی بھی مدد یہ نبوت کی صداقت کو پرکھا جاتا ہے تو بات چلتے چلتے پچھلے پروگرام میں جب بات ہوئی تو آپ نے مختلف مایار بتایا کہ یہ دیکھیں اور اس طرح سے اور اس طرح سے اور اس طرح سے صداقت کو پرکھا جا سکتا ہے ایک اس میں بہت اہم بات یہ تھی کہ حضرت مصیم عمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ فرمایا کہ خودتالہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا تو اگر آپ ہمارے مخالفین کے لیے بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اہمدی نوجوان نسل جو براد بینڈ انٹرنیٹ اور گوگل اور یوٹیوب کے زمانے میں جس نے ہوش سنبھالا انہیں اگر آپ بتائیں کہ زمین کے کناروں تک پھیلنے کا جو الہام تھا یہ کس شان و شوقت کا الہام تھا اور یہ کس شان کے ساتھ پورا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سوال اس وقت سامنے آیا ہے اس کے جواب میں سب سے پہلے تو میں قرآن مجید کی اس آیت اکریمہ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یہ سورہ المومن کی آیت نمبر باون ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بنین و انسان کے فائدے اور ان کی ہدایت کے لیے کسی بندے کو مبوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ ان کی تائید و نصرت کرتا ہے اور یہ بات اس لیے لازم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اپنا نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے تو اس فرستادہ کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو بے شمار وادے دیتا ہے سیدنا حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ابتدا سے لے کر آخر دم تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتوں کا سلسلہ جاری رہا اللہ تعالیٰ نے مختلف وادے دیئے پھر آپ کی تائید و نصرت کی نشانات دکھائے اور ہر طریق سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر شرط سے محفوظ رکھا آپ کے دشمنوں کو ناکامی ہوئی اور آپ کو ہر میدان میں اللہ تعالیٰ اکفل سے کامیابی ہوئی یہ وہ پسمنظر ہے جس میں یہ اسوال اٹھتا ہے کہ جب حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تدائی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بشارت بھی دی یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ابھی آپ نے جماعت قائم نہیں ہوئی تھی آپ نے اس طرح اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا ایک خادم اسلام کے طور پر آپ نے خدمت کا آغاز کیا لیکن آپ کا ایک مشن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں آپ کو یہ بشارت دی کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا اس کے مختلف انداز بیان ہوئے ہیں بعض اگر ذکر آتا ہے کہ میں تجھے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شہرت دوں گا اور ایک جگہ فرمایا کہ خدا تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا تو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی کے یقین دلایا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس سے ساری صورتحال کا پسمنظر کیا ہے اس وقت حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی صورت یہ تھی کہ آپ قادیان کی ایک چھوٹی سی بستی میں گمنامی کی حالت میں زندگی بسرکار رہے تھے خدمت اسلام آپ کا دن رات کا مشکلہ تھا آپ کتابیں بھی تصنیف کرتے مخالفین کے اترازات کے جوابات بھی دیتے لیکن عملی صورت یہ تھی کہ آپ ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ تنہ تنہا اس میدان مصرگر میں عمل تھے اور پھر آپ کے ہم نواہ ہوئے آپ کے ساتھ شامل ہوئے چند لوگ ہوئے لیکن کیفیت یہ تھی کہ اتیان کی ایک بستی جس میں نہ کوئی پراپر ڈاخہ نہ نہ کوئی ریلوے سٹیشن نہ کوئی سڑک نہ کوئی ریل نہ کوئی اور کمیونکیشن کا ذریعہ نہ آپ کی کوئی جماعت نہ کوئی جتہ نہ کوئی مالی معاملت نہ کوئی سیاسی گروہ بندی نہ کسی قسم کی تائید کوئی بھی چیز نہیں تھی بلکہ اگر کچھ آپ کے خلاق متعلق ہو رہا تھا تو بعض وقت مخالفین کی طرف سے مخالفت شروع ہو جاتی تھی جب آپ نے اپنے دعوی پیش کیے تو فوراں آپ کی مخالفت شروع ہو گئی تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ایک عزیمشان وعدہ دیتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ وعدہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کا پورا ہونا لازم ہے اور اگر یہ وعدہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے انسان کو خود سزا دیتا ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں آپ کی زندگی پر نظر کرتے ہوئے تو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت مسیح مععود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب وعدے دیئے تو اللہ تعالیٰ کے یہ سچے وعدے آپ کی زندگی میں بڑی شان و شوقت کے ساتھ پورے ہوئے ابتدائی وعدوں میں سے ایک وعدہ آپ کو یہ دیا گیا کہ وسے مکانہ کا یہ اٹھارہ سو بیاسی کا آپ کا الہم ہے اور اس وقت ابھی آپ کی جماعت بھی قائم نہیں ہوئی تھی آپ کو وعدہ دیا گیا کہ اپنے مکان کی توسی کر لیں چھوٹی سی مسجد تھی چاند نمازی ہوتے تھے پھر بھی مسجد خالی رہتی تھی اور اس سمانے میں مسجد کو بڑھانے اور وسیع کرنے کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن حضرت مسیح مععود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اور اس پر توقع کرتے ہوئے فوری طور پر پانچ روپے دے کر اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ کچھل لکڑی کا سامان لے آئیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں مسجد کے ساتھ چھپر بنا دیں تو یہ دیکھیں کیا عجیب توقع تھا آپ کا کہ آپ نے فوراں اس بات پر عمل کیا اور اس ارشاد کی تعمیل کی اب جہاں تک اس وعدے کا تعلق ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا یہ ایک بہت ہی جامع وعدہ نظر آتا ہے سب سے پہلی بات میرے نزدیکس میں یہ ہے کہ وعدہ تو مسیح مععود علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے لیکن اس وعدے کے مکمل ہونے کی ذمہ داری ان پر نہیں ڈالی جا رہی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نہ گھبراو تم کو فکر نہ کرو میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ جو آپ کی تبلیغ تھی جو آپ کا پیغام تھا یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی اذن سے تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا پیغام تھا اور وہی قادر و مطلق خدا آپ کو یہ یقین دلاتا ہے تسلی دیتا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا پھر یہ ہے کہ تیرا نام بھی جلے گا تیرا پیغام بھی پھیلے گا تیری تبلیغ بھی پہنچے گی تیری دعوت بھی پہنچے گی میں یہاں ایک واقعہ ذکر کر دوں کہ افریقہ سے آنے والے ایک مبلغ نے ایک دفعہ ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ وہ تبلیغ کی غرض سے نکلے تو سفر جنگل میں تھا دور دراز گھنے جنگلات میں سفر کرتے کرتے شہر کی عبادیوں سے دور نکل گئے بلاخرہ انہوں نے دیکھا کہ جنگل کے درمیان ایک چھوٹی سی کٹیا ایک چھوٹی سی جونپڑی ہے وہ اس کے اندر داخل ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نظارہ دیکھ کر میٹی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں نظارہ میں نے کیا دیکھا کہ اس وسیع جنگل کے اندر ایک چھوٹی سی جونپڑی میں حضرت مسیح حمد علیہ السلام کی تصویر لگی ہوئی تھی گویا وہ شخص احمدی تھے احمدیت کا پیغام وہاں پر پہنچ چکا تھا اسی طرح ہمارے ایک مبلغ نے ذکر کیا کہ وہ چین میں تھے تو ایک دور دراز گاؤں میں وہ ایک دفعہ پہنچے اور وہاں ایک چینی دوست جب بات چیت ہوئی اس کے مکان میں پہنچے تو اس نے بتایا کہ میرے پاس البشرا رسالے موجود ہیں یہ وہ رسالہ ہے جو جماعت کی طرف سے چھپتا ہے تو کتنے دور دراز علاقوں میں کس طرح مشرق اور مغرب میں آپ کا نام اور آپ کا پیغام پہنچا اب پھر زمین کے کناروں سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ زمین کے تو کنارے بے شمار ہیں جگہ جگہ ہیں اور دنیا میں بعض اسی جگہ ہیں جن میں بعض ممالک ہیں جن میں بعض جگہوں کو واقعی طور پر زمین کا کنارہ کہا جاتا ہے مثلا انہیں اس انگلستان کو لے لیں یہاں پہ ایک جگہ ہے ساؤتھ ویسٹ میں جس کا نام ہی لینڈ زینڈ ہے اور اسی طرح مورشیس میں ایک جگہ ہے جس کو انڈ آف دی ورلڈ کہتے ہیں اور اسی طرح فیجی میں ایک جگہ ہے اس کو بھی زمین کا کنارہ کہا جاتا ہے تو ان ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے فلس سے جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچ چکا ہے اور عجیب توارد یہ ہے کہ سب سے پہلا جو اوورسیز مشن جماعت کا قائم ہوا وہ برطانیہ میں تھا اور یہاں پہ بھی لینڈ زینڈ ہے دوسرا مشن قائم ہوا وہ مورشیس میں تھا وہاں پر بھی لینڈ زینڈ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح وضاحت کے ساتھ یہ وعدہ اپنا پورا کر کے دکھا دیا اتنی جلدی کہ دیکھیں زمین کے کناروں تک آپ کی شورت پہنچی پھر دنیا کے کونے دیکھیں تو میں چندے گنانا چاہتا ہوں جاپان کو لے لیں آئس لینڈ کو لے لیں نیوزی لینڈ دیکھیں جنوبی افریقہ دیکھیں کتب شمالی اللہ تعالیٰ کے فلد سے جماعت حمدیہ کا پیغام پہنچ چکا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے فلد سے نہ صرف ایک دو بلکہ ایک سو اٹھانوے ملکوں میں اللہ تعالیٰ کے فلد سے جماعت قائم ہے پھر آپ کا یہ پیغام آپ کی زندگی میں پہنچا امریکہ میں بھی برطانیہ میں بھی اسٹریلیا میں بھی عرب ممالک میں بھی اور جہاں تک عرب ممالک کا تعلق ہے اس بارے میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی کہ عرب ممالک میں تیری یہ دعوت بڑی کسرت کے ساتھ قبول کی جائے گی آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فلد سے حمدی ہوئے پھر آپ کا پیغام آپ کی کتابوں کے ذریعے پھیلا پھر آج اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فلد سے مسیح محمد علیہ السلام کا پیغام جو حقیقی اسلام کا پیغام ہے عرب دنیا میں پھیلائے جا رہا ہے ایمٹی اے کے ذریعے دنیا کے کناروں تک یہ بات بھی ہے کہ لوگوں کے اس میں عوام بھی اور خواست بھی شامل ہوں گے اب اگر احمدیت کی وسط کو دیکھیں تو یہ پہلو بہت ہی مان افروز ہمارے سامنے آتا ہے کہ جہاں عوام بڑی کسرت کے ساتھ جماعت میں شامل ہوتے ہیں وہاں خواست بھی جماعت کے جلسوں میں جماعت کی تقریبات میں شامل ہوتے ہیں ابھی حالی کی بات ہے غانہ کے صدر مملکت جماعت احمدیہ کے جلسے میں تشریف لائے کافی دیر ٹھہرے اور آپ نے بہت زبردست خطاب کیا کینیڈا کے وزیراعظم اپنی شدید مصروفیت کے باوجود انہوں نے کسی دوسرا ملک میں جانا تھا لیکن وہاں کی فلائٹ لینے سے مان پہلے آپ جماعت احمدیہ کی مسجد کے افتتا کے موقع پر جب حضور انور بھی وہاں تشریف رکھتے تھے آپ وہاں پر تشریف لے کے آئے پھر دیکھیں برطانیہ کے جلسے میں مختلف وزارہ سفرہ ہمائی دین حکومت اور دنیا کے قریباً اسی ممالک کے نمائندگان جلسہ صلی اللہ میں شامل ہوتے ہیں اور ہمیشہ اظہارے خیال کرتے ہیں پھر جماعت دنیا کے کناروں تک پہنچنے میں زبانوں کا بھی تعلق ہے مختلف زبانے لوگ بولتے ہیں اس وقت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فل سے جماعت احمدیہ ستر زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ شائع کر چکی ہے ایک سو بیس سبانوں میں مختلف اسلامی لٹریچر کی کتب شائع ہو چکی ہیں پھر اس کے علاوہ جماعت کے اپنے پریس ہیں رسائل ہیں ریڈیو پروگرام ہوتے ہیں ٹیلیوین پروگرام ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایم ٹی اے کا جو چینل اللہ تعالیٰ نے اس طور میں ہمیں عطا کیا ہے یہ گویا احمدیت کی ایک زندہ جاوید آواز ہے اور اس جا آواز کی گونج آج ساری دنیا میں پہنچتی ہے اور ساری دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایک پہلو اور بھی ہے زمین کے کناروں تک شہرت پانے کا کہ آپ کو یہ بھی وعدہ دیا گیا تھا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے یہ وعدہ بھی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھا خلافت سالسہ کے آغاز میں گیمبیا میں وہاں کے جو ایکٹنگ گورنر جنرل تھے فیرمینٹ سنگھاٹے وہ اللہ تعالیٰ کے فلسیام دی ہوئے انہوں نے حضرت خلیفت المسیح سالس راہ مولا سے درخواست کی کہ مجھے اس پیشگوئی کا پتہ لگا ہے میں چاہتا ہوں کہ برکت کے طور پر مجھے آپ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا کوئی چھوٹا سا کپڑا اس کا کوئی حصہ ارسال فرمائے حضور نے وہ ارسال فرمایا اپنے دستوں کے ساتھ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر جس دن یہ برکت مقدس کپڑا اس قائم مقام گورنر جنرل کو ملا اسی دن ریڈیو پر اعلان ہوا کہ اس قائم مقام گورنر جنرل کو آج سے مستقل گورنر جنرل مقر کیا جاتا ہے پھر بین ان کے ایک بادشاہ ہیں ان کو بھی حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا یہ کپڑا دیا گیا اور انہوں نے اس کو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ فریم کر کے اپنے محال کے ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا اتفاق ایسا ہوا میں بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ان کی بیگم بیمار ہو گئی اور انتہائی شدید بادشاہ تھے ہر ممکنے علاج کیا لیکن جب بالکل آخری لمحے آگئے تو بہت زیادہ فکر مند ہوئے ان کی نظر اس فریم پر پڑی انہوں نے وہ اٹھا کے اپنے اہلیہ کے پاس رکھا اور خود جائے نماز بچھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور سے دریز ہو گئے کہ خدایہ فضل فرما وہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنی نماز سے فارغ ہو کر اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ان کی بیگم سے احتیاب ہیں تو یہ برکتیں مسیح محمد علیہ السلام نے اتنا لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے تو ہم نے دیکھا اور سنا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ایسے بزرگ بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومتوں کا بادشاہ بنایا انہوں نے مسیح محمد علیہ السلام کے کپڑوں سے برکت حاصل کی تو یہ بے شمار واقعات ہیں تو بے شمار ترقیات کے وعدے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو دیئے ہیں آخر میں میں صرف ایک چند فکرات برکت کے طور پر پڑھنا جاتا ہوں جس میں آپ نے اپنی ترقیات کا ذکر کیا کہ کس طرح میرا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی اور یہ سلسلہ زور سے بڑے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلاہ آئیں گے مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت چھونڈ لیں گے آپ نے فرمایا اے سننے والو ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا الحمدللہ کہ آج ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت مسیح موضی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ دیا تھا وہ پورا ہوا اور انشاءاللہ آئندہ اس کے پیدا ہونے کے ایمان افروز جلوے ہمیشہ جاری و ساری رہیں گے اور یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا بلکل ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ